میں نے تو انصاف لینا ہے میں کچھ نہیں چاہتی میں کچھ نہیں چاہتی میں انصاف چاہتی ہوں میرے پاس زینب نے رہی ناظرین اس زینب کے ایشو کے بعد آپ یقین کیجئے مجھے بطور انسان ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی جنگل میں رہتا ہوں جہاں پر درندوں کا راج ہے جہاں پر بھیڑیے حکمرانی کرتے ہیں اور جو عوام ہیں جو رہتے ہیں وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کو اس بات پر خیال ہی نہیں ہے کہ ان کے اردگرد مجانے کتنی اور زینب ایسی ہیں جو ان درندوں کی حوث کا نشانہ بنی ہے اور آپ نے اگر نوٹ کیا ہو کہ اس واقعے کے اجاغر ہونے کے بعد کیا ہوا اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد ہمیں ہر شہر سے ایک نہیں درجلوں ایسے کیسز مل رہے ہیں نہ جانے کیوں کر یہ دبا کے بیٹھے ہوئے تھے کوئی والد اپنی غیرت کے سامنے مجبور تھا اپنی عزت کے سامنے مجبور تھا یا کوئی والد یا کوئی بھائی یا کوئی باپ جو ہے وہ کسی کے دباؤ کے سامنے آ کے اپنا سر جھکا چکا تھا لیکن اب چونکہ ایک آواز بلند ہوئی ہے پاکستانی میڈیا اس میں آگے آگے ہے عوام آگے آگے ہے سوشل ایکٹیوسٹ اور سوشل میڈیا بزاتے خود اس میں آگے آگے ہے تو اب ہمیں کئی حصوں سے ملک کے کئی کونوں سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے ہم اس میں کوئی کردار نبھا سکے اور زینب جیسے اور بچوں کو اور بچوں کو انصاف دلا سکے ناظرین اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کو میں آغاز کروں اپنے گیس سے آپ پہ تعروف کرواتا ہوں اور پھر جو اہم مدہ ہے آج کے پروگرام میں ایک بڑی خاص بات ہے کل کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو کہ ہم نے 24 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائی اور اب ان میں کچھ ٹویسٹ آیا ہے وہ ٹویسٹ بڑا حیران کن ہے اس پر آپ کی توجہ میں چاہوں گا کچھ ماضی کے جھروکوں میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور پھر آج اب کیا ہوا ہے آپ صورتحال کے بتاؤں گا ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سیندر انکر پرسن انویسٹیگیٹف مکرم کلیم صاحب نے مکرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حفظہ کمر صاحبہ نے آپ سائکولوجسٹ ہیں ہمارے نفسیات ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ اور خالد حسن صاحب ہماری نمائندے ہیں قصور سے وہ ہمیں جوائن کریں گے خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اچھا اس سے پہلے کہ میں ڈیبیٹ کو آگے بڑھاؤں بڑی اہم چیز آپ آپ کو یاد ہوگا ایک بچی ہے کائنات بطول مکرم صاحب کائنات بطول نامی ہے نا اس کا کائنات بطول اس بچی کے لیے کل ہم نے ایک پروگرام کیا اختلاف رائے کے پروگرام میں مکرم صاحب بھی موجود تھے اس بچی کے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ایک ریپورٹ بھی ہم نے چلائی جسے مکرم صاحبی وہاں موجود تھے اور انہوں نے بتایا کس طرح سے اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اس بچی کو اسپتال میں رکھا گیا ذرا آپ وہ سناؤں گا آپ کو میں میں آپ کو وہ بتاؤں گا اس سے پہلے ذرا ریپورٹر کے پاس چلتے ہیں ریپورٹر سے پوچھتے ہیں ہمارے خالد حسن صاحب خالد حسن صاحب کیا صورتحال ہے اس وقت یہاں پہ احتجاج ابھی تھما کے نہیں تھما علی غیدر بلکل سانہ زینب کو آج تیسرا روز تھا اور قصور میں آج کافی حد تک امن جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے آج کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ منتشر دکھائی دیئے لیکن فضاء جو ہے وہ بدستور سوگوار ہے اور آج بھی معصوم زینب کے گھر پر سیاستدانوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا شیخ رشید احمد آئے پیپلز پارٹی کے صدر کمرزمہ کائرہ چودری منظور احمد جس کے ساتھ سابق چیف جسٹس افتحار محمد چودری بھی یہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان کے والد سے اور اہلحانہ سے اظہار تازیت کی جبکہ آئی جی پنجاب کیپٹنٹ آئیڈ آرف نواز بھی اب سے کچھ دیرے قبل ان کے رہائشگاہ پہنچے تھے اور انہوں نے اس بات کی یقین نہانی دلائی کہ ملزمان کو پکرنے میں بہت حد تک جو ہے وہ مصبت کاروائیاں جو ہے سامنے آ رہی ہیں شکنجہ جو ہے وہ مضبوط کر دیا گیا ہے اب تک جو صورتحال ہے لیکن یقین کیجئے مقرم اس سے زیادہ میری لیے شرمندگی کی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی ہے ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں ہم حسن کے یہ سب لوگ آ رہے ہیں یقین دلارہے ہیں یہ ایک بندہ اور میں خواہ سمجھ ہو چکے اس بچی کے اخواہ کو ریپورٹ بھی کروایا جا چکا تھا بلکہ ریپورٹ کروایا جا چکا تھا اور یہ ایک بچی نہیں ہے بارہ بچی ہیں جن کا ہم نے ذکر کرنا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ بڑے پولٹیشنز آئے جتنے بھی یہ بڑے لوگ آئے کسی نے اتنی سی کوشش کی کہ باقی بارہ گھر کن کے ہیں گیارہ گھر کن کے ہیں کسی نے کوشش کی کائنات بطول کا پتہ کر لے کہ وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہیں وہ واحد بچی ہے جو بچی ہے اور جو وہ نیومبر سے میں آپ کو بتاؤں نیومبر سے وہ اس کنڈیشن میں ہیں اور وہ ڈیڑھ مہینہ چلڈن ہاسپیل میں رہی تھی کیا کسی نے آکے اس بچی کی دادرسی کی اس بچی کے ساتھ بھی وہی ہوا تو جو زینب کے ساتھ ہوا اور اس معاملے کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاری ہے بچہ میں اس پہ اس پہ ڈیٹیل سے آوں گا مکرم میں ہمیں خالد صاحب بتائیے گا کہ یہ کیا ابھی جو یہ جو لوگ آ رہے ہیں جو پولس اتنی متحرک ہوئی ہوئی ہے یہ صرف زینب کے کیس کے لیے ہوئی ہوئی ہے جو باقی کیسے زینب کا مکرم صاحب نے بھی ذکر کیا ان پہ بھی کوئی پیشرفت ہو رہی ہے علیہ حضرت بلکل میں مکرم کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اس سے سانیہ زینب سے قبل جو معصوم بچیوں کے ساتھ درندہ صفت جو اشخاص نے جو واقعات کیے اگر یہ واقعہ معصوم زیمن کا ہائلائٹ نہ ہوتا تو شاید یہ واقعہ بھی ان گیارہ بچیوں کی طرح یوں ہی دب جاتا اور اس طرح سے جو پولس اب یہ دعوے کرتے نظر آ رہی ہے کہ ہم متحرک ہیں شاید یہ سیاستدان بھی عمران حان کا کوئی ایشو لے کر بیٹھے ہوتے یا کوئی مسلم لگ نون کا یا پینما کا کوئی کیس لے کر بیٹھے ہوتے تو قصور کے اندر یہ جو درندگی چل رہی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ معصوم زینب کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بھی کئی واقعات رنما ہو چکی ہیں لیکن پولس جو ہے وہ ان کی انتہائی نہلی یہ ہے کہ بہتر گھنٹے گزر جانے کے باوجود ابھی بھی وہ یہ دعوے کرتے نظر آتی ہے کہ ہم ملزمان کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بہت جلد ان کو گرفتار کر لیں گے حالانکہ وزیراعلا پنجاب میاں شباز شریف جب پہلے روز پہنچے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے اور ان کو ریپورٹ پیش کی جائے یہ دکھاوے کی باتیں ہوتی ہیں یہ سچو لیول کا گام ہے اس کے لیے وزیراعلا کو اٹھ کے آنے کے ضرورت نہیں تھی اگر مہکمے کو آپ نے مضبوط کیا ہوتا ٹھیک ہے میں اسے دوبارہ آپ کے پاس واپس آوں گا ڈکر سبا آپ سے بھی ذرا ہم اس نفسیاتی عمل کی بات کریں گے جہاں پہ ایک شخص ریپ اٹیمٹ کرتا ہے لیکن مقرم مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ کانٹروورسی دیکھیں کانات بطول کے والد یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اسی وجہ سے ان کی بچی آسپٹل میں رہی اور جو ایف آئی آر تھانے میں کٹی وہ بھی اسی پر کٹی اب جو ایک بیان کی تبدیلی ہے اس کی اگر تھوڑی سے آپ وجوہات اگر آپ کی جو بات وہ بتائیں تاکہ پھر میں آپ کا جو ایک انٹرویو آپ میں لیا آتا کانات کے والد سے وہ میں وہ بھی دکھا سکتے ہیں دیکھیں بیک گران بتائیے گا بیک گران بتاتا ہوں وہ ویڈیو وائرل بھی بے تہاشا ہوئی اور اس میں اس کے والد سے میری بات ہوئی اس کے والد نے مجھے بتایا کہ ان کی بیٹی جو تھی گھر سے دہی لینے نکلی ہوئی تھی دس نویمبر کو بارہ نویمبر کو اور تیرہ نویمبر کو وہ بچی نیم مردہ حالت میں کچھرا کنڈی سے ملی اور اس کی حالت اتنی بری تھی کہ ابھی تک وہ بچی ہوش میں نہیں آسکی اور ان کے والد نے یہ بھی بولا کہ اس کا ڈی اے نے ٹیسٹ جو ہے پولیسے چھے لوگ کا بھی کروایا اور سب چیزیں ان کو بتائی گئی لیکن کوئی ریپورٹ ان کے حوالے نہیں کی گئی ہسپٹل کی طرف سے اور ڈیڑھ مہینہ بچی زیرے علاج رہی اور پھر جب ہم نے اختلافیل آیا آپ کے شو میں ہی جب ہم نے یہ ساری بات اٹھائی تو اس کے بعد ملک ریاض صاحب نے اس میں بولا کہ ٹھیک ہے میں بچی کا سارا خرچہ اٹھاتا ہوں اور اس سے پہلے اس کے والد چلٹرن ہسپٹل کی بہت درائیاں کر رہے تھے کہ مجھے وہاں پہ ٹریٹمنٹ میرے بچی کو صحیح نہیں کیا گیا اور ہمیں قصور بھیجا گیا تو وہ بڑے خوش تھے کہ مجھے ملک ریاض کی طرف سے ایک آفر مل گیا اور میں اپنی بچی کا بچہ علاج کروا پاؤں گا اور جب صبح ہوئی تو پتا چلا کہ انہوں نے ملک ریاض کی آفر ٹھکرا دی ہے اور وہ دوبارہ سے چلٹرن ہسپٹل آگئے ہیں اور پھر اس سے بڑھ کے بات دے مقارم جب آپ سے میری آف دو ریکارڈ بات ہو رہی تھی آپ نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے بچی کا والد کے گرد ایک سیکیورٹی والوں نے حسار کریٹ کیا ہوا تھا تاکہ کوئی میڈیا والا اس کے قریب نہ جا سکے مقارم کلیم منز تو گٹ نیر تو ہم کیا کہا اس بچی کے والد نے وہ تو بعد میں آپ کو دکھائیں گے ابھی تو ہم جب کل والی بات دکھاتے ہیں کل والی ہے پیڈیسو صاحب پڑھئی ہے ریپورٹ آپ کے پاس چلائیں زرا پہلے وہ چلائیں جی چلائیں جی تہرین نومبر کو دوبارہ وہ روڑی پہ ملی کچھ رے پہ کچھ رے پہ کچھ رے پہ کچھ رے آئی تھی ٹکھ رہ بارہ نومبر کو شام چھ بجے انا سا Jacenses وبری spielen اس کا بھی زیادی کا نشانہ بنایا گیا اسے نیم مردہ حالت میں آپ کی بیٹی کو کہاں پہ چھوڑا گیا تھا وہ روڑی پہ تھی کچھ رے پہ کچھ رے پہ جیسے زینب کو پھیکا گیا ویسے ہی پولیس نے اس وقت کیسے آپ کی ہیلپ کی کوشش کی آپ کا پولیس سے رابطہ رہا پولیس کی طرف سے آپ مطمئن ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا پولیس میرے ساتھ ہے ابھی بھی میرے انہوں نے دوست کوٹی دی ہوئی ہے چودہ چودہ ڈین اے ٹیسٹ انہوں نے کروائی ہیں آدمیوں کو پکڑ کے چودہ ڈین اے ٹیسٹ کروائی ہیں بارہ مجرم نہیں پکڑ چلیں جناب یہ مقرم نہیں کہہ رہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بچی کے والد احسان کے اپنے مو سے نکلے الفاظ سے کہ زیادتی ہوئی ہے اور بچی کو بعد میں اسی طرح زینب کی طرح کچھرا کھنڈی میں پھر وہاں سے بچی ہمیں زندہ ملی لیکن زیادتی ہوئی ہے ان کے الفاظ سے اب اس کے بعد یہ جب مقرگ ہے کہ زیادتی نہیں ہوئی ہے پھر جب مقرم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا وہ سن لیا احسان بھائی پہلے آپ نے جب یہاں تریٹمنٹ کروایا بطول کا تو وہ کیسا تریٹمنٹ تھا کیا آپ مطمئن تھے میں مطمئن نہیں تھا مجھے بغیر مطمئن کے انہوں نے بھیج دیا انہوں نے جشتار کر دیا اس نے کہا گھر چلے جو آپ کی بچی ٹھیک ہو گئی ہے چلے جو تو ویسے ہی بچی تھی میری نہ روتی تھی آپ مجھے کو بہت اپنی پورٹ با بتائیں آپ کی بچی کو ظاہری بات ہے وہ اغوا ہوئی وہ اسی طرح کچھرے پہ ملی اور اس کے بعد کوئی پوچھ نہیں آیا ہے وہ حکومتی اہلکار کوئی پوچھ نہیں آیا مسیح吗 نہیں آپ کا ایم پی ایم ایم اے کوئی بھی نہیں کوئی کوئی بھی نہیں کowing میری۔ کوئی نہیں آیا سب نیڑ مہینے یہ بچی نوبیمبرے یہاں تک تربتی رہی چلر پہنے ہفت میں کوئی پوچھ اگر آپ نے تیسری بات آپ کو بتائیں کل آپ نے شو میں ساتھ کم جب آپ ریکارڈنگ کر رہے تھے wydہر آپ نے مجھے بولا کہ کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے افراد کا ڈین اے لیا گیا ہے اوہ ک אם آپ نے کیا تبدیل کر رہی ہے تو آپ گارہرانس Solutions میں نے کہا مجھے تو رپورٹ تو نہیں دی انہوں نے ڈین اے ٹیٹسہ دیں کیونکہ تو کس لرہین ہے مقرم یہ جملہ بہت قابل غور ہے بات تبدیل کروائی گئی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون سے circumstances ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بات تبدیل کی ہے کیا آپ کیا لگتا دباؤ ہو سکتا ہے دیکھیں علی میں دو سال سے investigative show کر رہا ہوں ہمارے ہاں victims کو pressurize کیا جاتا ہے حکومتی اہلکار pressurize کرتے ہیں آپ یہ شازے بگتی والے case میں دیکھ لیں شازے والے case میں اس میں کس طرح سے کیا گیا اور جس طرح سے چیزیں اس میں بدلی گئیں اور جو کچھ تبدیل لائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں victims کو pressurize کیا جاتا ہے اور اسی معاملے میں یہ جو ان کا معاملہ تھا اس میں ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ کل رات جب ایک انسان بہت خوشی خوشی کہہ رہا ہے کہ اب میری بیٹی کا علاج وہاں پر ہو جائے گا لیکن اگلے دن وہ اسی hospital میں ہے جس کے بارے میں وہ کل برائی کر رہا تھا تو یہ ایک common sense کی بات ہے اور انہوں نے شروع میں بولا ابھی ابھی بھی جب میں نے ان سے تھوڑی در پہلے بات کی اور میں جس طرح سے ان سے بات کرنے پہنچا وہ بھی میں اب وہ کہانی سناؤں گا کہ کتنی سیکیورٹی تھی وہاں پہ کس طرح سے مجھے جانا سیکیورٹی کے ہیٹ تو انہوں نے الگ بلا لیا کہ آپ اوپر نہیں جا سکتے اس کو خاطر جمع رکھیے کہ آپ کی ڈیٹیل سے یا بات آپ بتا سکیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ اب میں نے بات کرنی تھی ایک ریپسٹ کے منسیٹ کی میں اس پر بھی آنگا کہ یہ پھر منسیٹ جو ہے لواہکین کا وہ وہ کس state of mind میں ہوتے ہیں پہلے درہ مجھے یہ بتائیں اب میں کچھ آج taboos کو چھوڑوں گا اور عوام سے میری اس لیے پہلے سے معذرت کہ ہم چونکہ بات نہیں کرتے تھے ان issues پہ تو آج یہ نعبتان پہنچی ہے ایک ریپ کرنے والا شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کیا سوچ رہا ہوتا ہے کیا state of mind اس کی ہوتی ہے کیونکہ اگر ایک صرف اور صرف اپنی اشتہا کی تقمیل چاہتا ہے تو اس کے تو بہت سے طریقے ایسے موجود ہیں گو کہ وہ طریقے کسی طرح سے انکرج نہیں کرنے چاہیے وہ حرام ہیں وہ illegal ہیں لیکن موجود ہیں جس سے کسی کو ظاہری طور پر جنسی نقصان نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ کیوں پھر بھی اس چیز کو choose کرتا ہے کہ وہ کسی کا rape کرے اور پھر اپنی جنسی اشتہا ہے اس کی تسکین کرے ایک rapist کے state of mind کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ چوبیس گھنٹوں میں develop نہیں ہو جاتا یہ آپ کے childhood سے develop ہوتا ہے اور یہ develop کس طرح سے ہوتا ہے آپ کی society سے develop کرتی ہے وہ اس طرح کا mind لے کے پیدا نہیں ہوا تھا آپ کا media آپ کا گھر کا environment آپ کی society internet accessibility to the all all to the sites یہ سب اس چیز کو enable کرتی ہے کہ کوئی بھی mind یہ سوچ لے کہ اپنی میں نے desire اور اپنی جو میری self کو اس وقت چاہیے وہ achievable ہے اور وہ میں achieve کر سکتا ہوں یہ grassroot level سے start ہوتی ہے family سے اس کے بعد جب آہستہ آہستہ ایک لڑکا بڑا ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں جو مرضی کروں کسی عورت کے بھی ساتھ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ اس behavior کو اور زیادہ reinforce کرتا ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجے گا چونکہ میں سیاروں کے عام شخص اور مجھے سا شخص بھی سمجھ پائے اس کو کہ گھرے لو ناچاکیاں بے روزگاری ایک دماغ میں جو معاشرے کی رویے کے مجھے سے ایک شخص فرسٹریٹ ہوتا ہے وہ اپنی فرسٹریشن اس طرح درندگی کر کے اتارتا ہے یا اس کو صرف اور صرف میں یہ کہوں کہ ایک شخص تو ہے وہ اپنی اشتہا کی تکمیل چاہتا تھا ایک جو ریپیسٹ ہے وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو صرف اپنی فرسٹریشن جو ہے اسے ریلیز کرنا ہے اس کے اندر ایک نیڈ ہوتی ہے کہ میں نے ڈومینیشن ایکسپرس کرنی ہے اور وہ اپنے اینگر اور اپنے پاور کو فیل کرانے کے لیے اس کو ایکسرسائز کرانے کے لیے اس طرح کا وکٹم دھونتا ہے اپنے سے کمزور ہو جو کہ بہت کمزور ہو اور جو بعد میں آنسریبل نہ ہو اور اس کو ٹھکانے لگانا آسان ہو اپنا شکار اتنا وہ تسلیح کے ساتھ دھونتا ہے کہ بعد میں میرے اوپر کوئی حرف نہ آئے مجھے ایک بڑی عجیب بات لگی ڈاکٹر ابا اور وہ مکرم شاید آپ نے بھی آپ کے نظر سے گزری ہو ہم نے ایک پروگرام بھی اس پر کیا تھا پاکستان جو ہے وہ پرناغرفی ویب سائٹس کو وزٹ کرنے میں پاکستانیز جو ہے وہ ایک زمانے میں شاید پتہ نہیں شاید اب بھی تو بین ہے اس زمانے میں ٹپ ٹا ٹا پر تھے ہم اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے ہونا کہ گوگل پر سرچ ہی پرناغرفی ہو رہی ہے اس کے مطلب ہے کہ معاشرے کے اندر ایک عجیب سی حیجانی فرسٹریشن پھائی اس کی گراوٹ ہے اور میں علی اس میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ ابھی ہم نے شو کیا تھا جس میں سرگودہ سے چائل پرناغرفی کرنے والا ایک انسان پکڑا گیا تھا اور اس کے بارے میں اطلاع دی تھی ناروے اور سویڈن کی ایجنسیز نے پاکستان کو کہ یہاں پاکستان میں ایک بندہ ہے جو سرگودہ کیا رہائشی ہے اور وہ ایک انجنئر تھا بائی پروفیشن اور اس کا نامنٹو تھا اور اس کو پہلی دفاع کو بھی سزا ہونے والی ہے ابھی اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس نے وہ بچوں کے یہاں پر کلپ بنا کے وہ باہر کے یورپین کنٹریز سے وہاں بھیجا کرتا تھا اور یہ بہت ایک ہلا دینے والی سیٹیشن جن ممالک میں پرناغرفی اللیگل ہے وہاں پہ بھی یہ چیز اللیگل ہے کہ چائل پرناغرفی نہیں ہو سکتی انہوں نے اطلاع دی تھی پاکستانی ایجنسیز کو کہ آپ کے ہاں ایک آدمی ہے جو اس طرح سے بنا کر وہاں پر بھیج رہا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ کسور کے اس معاملے میں پیچھے جائیں تو وہاں پر بھی جو دو سو بچوں والا معاملہ ہوا تھا اس میں بھی کلپس تھے چائل پرناغرفی کے کلپس ہیں بچوں کے ایسے کلپس بنائے گئے تھے اور جو لوگ بنا رہے تھے ظاہری بات ہے وہ کچھ لوگوں کو بھیجا کرتے ہوں گے یعنی اس کی وہاں پر مارکٹ تھی کنزومر ہیں تو بن رہی ہے جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھی تو ظاہری بات ہے وہاں پر کوئی ایسا انسان ہے جو یہ سب چیزیں کر رہا ہے کیونکہ ابھی بھی جو کلپی میڈیا میں بات آئی تھی کہ پانچ بچوں کا جو ڈی این ہے وہ میچ کر گیا ہے کہ وہ ایک ہی انسان ہے ایک سیریل کیلے رہا ہے جو کسوروں پھر رہا ہے اور ہماری پوری پولیس سے ہماری جنسی سے نہیں پکڑا جا رہا ہے وہ میں وقفہ لیتا ہوں اس لکتر اہم چیزیں ہیں سب سے ہم تو یہ جو مقرم نے ایک بڑی اہم انفرمیشن دی ہے کائنات کے والد کے حوالے سے اس کے کچھ مزید ڈیٹیل میں جائیں گے ہم ڈگن کریں گے کہ آخر وجہ کیا بنی دوسرا یہ ڈکٹر صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوئے کچھ ہم نفسیات پر بھی بات کریں گے کہ آخر ایک ایسا شخص جس میں تینڈنسی پائی جاتی ہو کہ وہ اپنا اگریشن اپنا غصہ اس طرح نکال لے کا سوچ سکتا ہے اس کا علاج بھی تو ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اور کسی اور کی زندگی برباد کریں اس کو ٹھیک بھی کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے بطور معاشرہ ہم کہاں چلے گئے میں یہ ابھی سامنے یہ فوٹیج چل رہی تھی سی 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 ٹی وی فوٹیج وہ بھرے محلے سے شخص سے بچی کو لے کے جا رہا ہے کس نے نہیں پوچھا ہے اس بچی کو کہاں لے کے جا رہے مجھے خود پہ حرانی بھی ہوتی ہے اور کچھ حد تک میں شرمندہ بھی ہوں اپنی حد تک کہ ہم نے آج سے پہلے اس طرح کی ڈسکشنز اپنے پلیٹ فارم سے کیوں نہیں کی کی ہوتی تو شاید حالات مختلف ہوتے جو بات ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر مزید اور ڈسکشن ہونی چاہیے اس سے پہلے مقرم آپ ذرا بتائیے گا صرف بطول کے نام سے آپ نے ہم سب نے ملکے کیمپین چلائی ہم اور بھی بھی ہم اس کیمپین پر قائم ہیں بٹ یہ جو ایک بلکل ایک ٹویسٹ آیا ہے پوری سٹوری کے اندر یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیڈ کہاں کرے گا ہم صرف بطول کرنا چاہتے ہیں بٹ تھنگز آر گوئنگ ادھو وی دیکھیں علی یہ بہت سمپل بات ہے جب اتنے عرصہ یہ اگنور کرتے رہے ان گیارہ بچیوں کے کیسز کو اور انہوں نے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں کی اگر کائنات بطول نیومبر میں اگر اس وقت پولیس متحریک ہوتی جیسے اب ہوئی بھی ہے تو اس وقت آج پھر زینب کے ساتھ یہ نہ ہوتا مجھ ایک بات بتائیں مجھ ایک بات بتائیں دیکھیں یہ صاحب نے فرز کرو میں مان لیا تو انہوں نے کہا کہ جی اغواہ ہوئی تھی ٹھیک ہے زیادتی نہیں ہے کچھ حصے کے بعد وہ کچھرے سے ملی یا نہیں بھی ملی تو کہیں اور ملی ہوگی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نہیں ہوا اغواہ ہمیشہ کسی مقصد کا تحت ہوتا ہے کہ جی اغواہ اس لیے کیا کہ تاوان ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو کہیں کوئی کال آئی ہو کہ جناب تمہاری بچی کو اغواہ کر لیا اتنے پیسے دے دو ہمیں تو اگر وہ اغواہ ہوئی تھی اگر وہ لا پتہ ہوئی تھی تو اگر زیادتی نہیں ہوئی تو پھر اس کے علاوہ اغواہ کرنے والے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھنی آتا ہے آپ یہ دیکھیں نا وہ بچی گھر سے دہی لینے نکلی تھی چھے سال کی کائنات بطول دہی لینے نکلی ہے اور اگلے دن نیم مردہ حالت میں وہ ایک کچھرا کنڈی سے ملتی ہے اور ابھی تک دھائی مہینے گزر گئے ہیں وہ بچی ہوش میں نہیں آسکی ہے نہ وہ کچھ کھا سکتی ہے نہ وہ پی سکتی ہے نہ کسی کو پہچان سکتی ہے اب ایک اور سنیروڈسکس کریں آپ ایک اور سنیروڈسکس کریں آپ ایک اور سنیروڈسکس کی طرف میں آپ کی تبجھو دلاتا ہوں کیونکہ آپ کا اس پر بہت ایکسپیرینس ہے یہ وہ شخص ہے جو اپنی بچی کا علاج نہیں کروا پا رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو سطا دے مگر نہیں کروا پا رہا تھا امداد کا طالب تھا ایک کی دور ثابت ہوتی ہے کہ اگر اس کو کسی نے اغوا کرنے والے ریکی کرتے ہیں کہ جناب اسامی کتی بڑی ہے تو اگر تو اغوا صرف اس لیے کیا گیا کہ تاوان لینا ہے تو پھر اس بندے سے تو کچھ نہیں نکلنا تھا دوسرا سنیرو جو ہے وہ زیادتی والا سمجھ میں آتا ہے لیکن پھر وہ یعنی بات جو پریشر بلٹ ہو گیا تھا گورنمنٹ کے اوپر زینب والے معاملے کے بعد اور جس طرح سے پولیس کی ناہلی سامنے ہے پولیس کی ناہلی میں اس لیے کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ آپ کا رینالہ خرد میں ایمان فاطمہ کا ریپ ہوا اس کا مرڈرر پکڑا گیا وہاں کے پولیس کی بریلینٹ جاب تھی پکڑ لیا میلسی میں ہوا زہرہ کا اسی طرح سے ریپ اور مرڈر وہ بھی پانچ سال کی بچی تھی اس کا مرڈرر پکڑا گیا اور پھر ابھی چھے جنوری کو شور کورٹ میں عرم فاطمہ نامی بچی جو ہے اس کے ساتھ یہی ہوا وہ چار سال کی بچی تھی اور اس کا جو ریپسہ وہ بھی پکڑا گیا اور اس کو مار دیا گیا کسور میں کیوں نہیں پکڑے جا رہے یہ سب سے بڑی بات تھی اور میرے ایک اہم سوال یہ ہے کسور میں اتنے عرصے سے دھائی سو بچوں کے بعد سے ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک سیریل کلر دن دناتا پھر رہا ہے کیا کسی پولیس اہلکار نے آگے چیف نسٹر کو ریپورڈیاں نے میچ ہوئے ہیں پانچ دیاں نے کہ سیو سیٹی پروجیکٹ ہے کہ لاہور میں ہو رہا ہے تو کیا کچھ کیمرے وہاں پر انسٹال نہیں ہو سکتے چھوٹا تھا شہر قصور اور وہاں پر ایک دو کلومیٹر کے ریڈیس میں یہ سارے ریپ ہوئے چلے جا رہے ہیں تو یہ پولیس کی نا اہلی نہیں تو کیا ہے بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ایک ایک ریپس جب اس نہج تک پہنچتا ہے ہم نے یہ بورتگو پہلے کی کہ وہ ایک ڈسٹرپ ٹاملی سے ہوتا ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے اس کا کوئی علاج بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہ ریپ ایک ٹیمپ کر لیتا ہے پھر ایراج نہیں پھر تو سعدہ دینی چاہیے شخص میں تینڈنسی نظر آ جائے اور اس کے کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں جس میں ٹینڈنسی ہے یہ ریپ کر سکتا ہے کسی کا کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ٹیمپر بہت لوز ہے اور دی مین ٹھنگ وہ سیلفش بہت زیادہ ہے وہ ہمیشہ اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اور فیملی کے سارے بینیفٹس کو اس کے اوپر سیکریفائز کر دے گا اس طرح کے شخص کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس کے ڈسیئن میکنگ پاور اس کی کیسی ہے کیا آپ ڈسیئن لوجیکل ڈسیئن لیتا ہے یا پھر وہ جذباتی ڈسیئن لیتا ہے کیا وہ اتنا زیادہ ایموشنل ہے کہ اپنے اگریشن اور غصے میں آکے بہت بڑے بڑے نقصان کر جاتا ہے اس طرح کے جو شخص ہمارے اردگرد ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مرد ہے تو یہ اس کا خاصیت ہے کہ وہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے اور ہم اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن یہ ایک اس کا بہت امپورٹنٹ پہلو ہو سکتا ہے اچھا یہ آپ نے بہت اہم چیز بتائی ہے کہ اس کے سمٹمز ہی ہو سکتے ہیں تو وہ غصے والا ہو سکتا ہے شورٹ ٹیمپرد ہوگا سیلسیش ہوگا خودگرد ہوگا خودگرد ہوگا بلکو ٹھیک ہماری سینڈر انکر پرسر نسیم زہرہ صاحبہ نے جوائن کیا میڈم بہت شکریہ آج پورا دن آپ نے قصور میں گزارا اور میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ابھی بات مکرم نے کچھ بتایا تھا ہمیں کچھ ڈیٹیلز بتائی تھی کچھ اور علاقوں کی جہاں پہ ریپ ہوا اس طرح سے ٹوڈلرز کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور وہ ریپسٹ پکڑے گئے کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے قصور میں ایک تو تعداد بہت بڑھ گئی اس طرح کی آپ وہاں پہ گئے اور پھر یہاں پہ آپ نے کیا دیکھا سسٹم کمزور ہے پولیس ناہل ہے کہ پیدر پہ واقعات ہوئے اور ایک واقعات تو ایسا جہاں پہ پانچ ریپ کے واقعات میں ایک ہی بندہ انوالڈ ہے اس کے باوجود نسیم صاحبہ کچھ پکڑا نہیں گیا would you think کون ذمہدار اس کے ذمہدار کون ہے دیکھیں ایک تو یہ کہ پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دین اے ایک ہی شخص کا ہے جو کہ چھیرے واقعات میں ملوث ہے یہ پولیس ابھی کہہ رہی ہے معلومی اس میں کتنی صداقت ہے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے اگر ہم زینب کی طرف آئیں یہ جو بچی ہے یہ علی ڈیڑھ منٹ پونے دو منٹ کا راستہ اس نے کور کیا ہے آج ہم گئے ہیں ہم نے پروگرام ہے چل کے ہم گئے خود اپنے اس کے گھر سے لے کے جہاں وہ قرآن پڑھنے جاتی ہے وان منٹ فورٹی فائی سیکنڈ میں وہ راستہ کور ہوتا ہے وہ گئی ہے اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہے اور یعنی روشن بازار تھا لائٹڈ تھا بازار جہاں سے وہ گئی ہے گزر کے اور بھائی اس کا چھوٹا جو ہے پانچ سال چھ سال کا وہ اندر داخل ہو گیا قرآن کی جو کلاس ہے وہاں پڑھنے اور یہ بچی نہیں اندر داخل ہوئی اب سب اور گھر سے جب یہ نکلی ہے تو سب نے اس کو دیکھا ہے یعنی اس کے ایک چاچائیں عزیز ہیں وہ ملے ہمیں بتایا ہم نے خود دیکھا یہ نکلی ہے تو اب دیڑ پونے دو منٹ میں پونے دو منٹ میں ایک بچی ایسے غائب ہو جائے تو یہ کہ اگر کسی نے اس کو پکڑا ہوتا تو وہ چیز تھی اب ہم ظاہر ہیں ہم تو انویسٹیگیشن نہیں کرتے لیکن میں تو سوال اٹھا رہی ہوں جو اہم ہے وہ یہ کہ کس طریقے سے یعنی کہ کون تھا گھر والا کوئی جان پہچان والا تھا جس نے بچی کو لے کہ یہ جو ترندگی کی ہے اس کے بعد جو لوگ وہاں تھے جو انہوں نے ہم سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے پانچ دن ہم نے ناکہ چار دن ناکہ لگائے رکھا کتنے لوگوں کی تین بنائیں دو دو تین تین ہم ڈھونٹے رہے بچی کو ڈھونٹے رہے جب ہم نے چوتھے دن اس کو ہٹایا ناکے کو لڑکے جو بھی تھے وہ اپنا آرام وغیرہ کرنے گئے تو اس وقت پھر کچھ ہی دیر بعد اس بچی کی زینہ بیوی کی لاش وہ کودے کے ڈھیر میں ڈالی گئی اور وہ اتنی آہو بکا کر رہے تھے جو وہاں کے لوگ کے وہ کہتے ہیں پولیس کدھر ہے کیسے کہ انہیں پتہ نہیں چلا کیسے یہ اتنا بڑا واقع ہوگی اور انہوں نے گنایا کہ انہوں نے کہا کہ ایک ڈھیر مل کے آہاتے میں پچھلے چھ ماہ میں پانچ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس میں تو دیکھیں بہت سے اناثر ہیں جس حوالے سے اس طرح کی درندگی ہوتی ہے لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو یہ کہ پولیس کدھر ہے پولیس سوڑی اور پھر کل ہم نے چینل پر سنا کہ یہ کہا گیا کہ کوئی ذکر کر رہا تھا کہ جی جب پولیس کی دیکھیں بے حصی کا یہ عالم کہ جب بچی کی لاش ملی تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے ہزار روپے دیں جس نے ڈھونڈی ہے تو آج آج اس بات کو یہ مصدقہ بات ثابت ہوئی کیونکہ ہمیں جو اس کے رشتے دار ملے انہوں نے کہا جی آپ یہ سوچیں کہ یہ کس طرح تو اب کس طریقے سے جو لوگ جن کا کام ہے کہ جو شہری ہیں بچے ہو بڑے ہو ان کی آپ حفاظت کریں ان کا روئیہ دیکھیں اچھے جب ان کا روئیہ ہے تو پھر ظاہر ہے اب آپ دیکھیں جو وہاں کے لوکل ایم این اے اور ایم پی ہیں اس کو آپ یہ کہیں جی وہ کو ڈر کے نہیں آئے لیکن بہت ہے وہ کہیں نمودار ہی نہیں ہوئے اتنے دن سے اُٹر نہیں پہنچے جی وہ الیکشن کے پاس آئیں گے آپ یہ دیکھیں کیا وہ کائنات بطول کو پوچھنے آئے جو زندہ ہے اس کو پوچھنے نہیں آئے ابھی تک اس کو پوچھنے نہیں آئے یہ ہی تو بات ہے کہ اس کے بعد وہ جو دوہزار پندرہ کا واقع ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایم پی اے کا یا اہمین اے کا نام آ رہا ہے بار بار کہ وہ سترہ لوگوں میں سے کتنوں کو ہٹا دیا کتنوں کو نکال دیا کتنوں کو پروٹیک کیا تو بات یہ ہے کہ یہ تو سلسلہ پولیس اس وجہ سے کیوں ہیں یہ بھی ہمیں پوچھنا پڑے گا اس لیے ہے پولیس وہ اس وجہ سے ہے کہ جو ان کے بھی باس ہیں وہ صبح ساڑھے چار بجے آتے ہیں بچی کو والد کو ملنے کے لیے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے کوئی سوال نہ پوچھ لے تو سب ہی اپنا مو چھپاتے پھر رہے ہیں نسیم داہرہ صاحبہ یہاں پہ تھا جی میرا مطلب آپ دیکھیں اب تو ظاہر ہے ہم ان کی ماں کے پاس افسوس کرنے گئے تو انہوں نے خود ہی بات کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی آئی نہ جب تک کہ جو ترندہ جو ہے اس کو جب تک کہ پکڑ کے نہ لائیں تو ظاہر ہے یہ تو بات بڑی آگے تک جائے اور یہ بھی دور ہے کہ بات کو دبایا جا رہے ہیں دبایا جا نسیم صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک وقفہ ہم لیں گے اس موضوع پر آؤں گا نہ اہلی انکامپیٹنس ناظرین ٹاپ ٹو بوٹم ہمیں نظر آئی اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اس کے بعد ہونے والے احتجاج تک کو ہینڈل نہ کر سکے لیکن اب اس سے بھی ایک قدم آپ کی نہ اہلی تو اس کو نہیں کہوں گا بدمیتی آگے بڑھ چکی ہے جیسے کہ مکرم کہہ رہے ہیں کہ ماملے کو ٹرسٹ کرنے کی توڑنے کی مرودنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی کس کے ساتھ کس کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے ایک ریپ وکٹم کے والد کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اگر ایسا ہے تو جس طرح سے ساری بات مکرم نے بتائی اس میں سچائی کل کو مزید سامنے آتی ہے تو پھر اور شرمندگی کا باعث ہوں گی تمام چیزیں وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد بات کریں گے جی حاضر ہیں بریک کے بعد ہمارے نمائندے خالد حسن صاحب ریپورٹ کر رہے ہیں بڑی دیر سے اس واقعے کو اور بڑا انہوں نے اس چیز کو ڈگن کیا ہوا ہے خالد حسن یہ کچھ پولس حوالوں کے والے سے بتائیے گا کہ ان کو کسی نے پوچھا ایک تو چلو جو انہوں نے رائٹ کو کنٹرول کرنے کیلئے اپنی انکومپنٹنس دکھائی وہ اپنی جگہ لیکن یہ جو انکومپنٹنس ہے ان کیسز کو ڈیل کرنے کی اکسپوز ہوئی ہے قصور پولیس میں کہوں گا ان سے کسی نے پوچھا ان کے کسی بڑے نے کہ بھائی یہ تم کیا کرتے پھر رہے تھے تنہیر سے جی ہاں علی بلکل میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ واقعہ صرف زینب کا ہی نہیں اگر ہم کوٹ کریں تو اسے حالیہ جو واقعات پیش آئے ہیں جو دو سپچاس بچوں کا واقعہ پیش آئے ہیں اس کے بعد معصوم کائنات کا واقعہ پیش آئے پھر زینب کا واقعہ پیش آئے تو اس حوالے سے پولیس سے جب ہم نے بارہاں سوالات پوچھے تو ان کا کسی قسم کا کوئی مصبت موقف جو مضبوط موقف ہے وہ سامنے نہیں آتا وہ صرف یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ تحقیقات کر رہے ہیں ملزمان کی نشان دہی کر لی گئی ہے ان کو پکڑ لیا جائے گا لیکن اگر اس دو سو پچاس واقعے کے بعد جو بچوں کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آئے تھا اس کے بعد سی اگر پولیس متحرک ہو جاتی تو یہ جو اس کے بعد معصوم بچیوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں شاید وہ تھم جاتے مقرم نے جیسا کہ کہا کہ دیگر شہروں میں جب ریپیسٹ اور مرڈر کے تین واقعات پیش آئے اور اس میں ملزمان کو پکر بھی دیا گیا اور ان کو مار بھی دیا گیا تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان ملزمان جو کہ اس طرح کے درندہ صرف لوگ ہیں جو معصوم کلیوں کے ساتھ اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو چار دیواری کے پیچھے سزا نہ دی جائے بلکہ ان کو سرعام اگر سزا دی جائے تو شاید وہ پاکستان میں جو اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں مکرم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے ازرا ٹویٹ کے بارے میں بتائیں وہ ای تنک شاید کائنات بطول کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جی کیونکہ نادی جمیل جو بہت ایکٹیف تھی سارے معاملے پر کل ہمارا ساتھ دے رہی تھی بطول سے بطول کے حوالے سے جو ہیشٹاگ اس میں گردش کریا سوشل میڈیا پر سب لوگوں کا بطول کو پتا چلا ہے اس میں نادی جمیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے ابھی مجھے ایک ٹویٹ کا ایمیج وٹس اپ کیا جس میں عمران خان نے ان کو ٹویٹ کیا ہے کہ آؤ ام کانٹیکٹنگ نادی جمیل تو فائنڈ آؤٹ ایف شاکت خانہ میموریل ہسپیٹل کین ہیلپ بائی پروائیڈنگ سکس یئر اول بطول ٹریٹمنٹ اگر مکرم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر دیکھ رہی ہے پاکستان دینی کے انصاف کی میڈیا ٹیم میڈیا سل آپ مکرم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں چینل ٹونڈی فور سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس بچی کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں اور مکرم کے پاس ہر طرح سے اور فالو کرتے رہے ہیں اس کیس کو فالو کرتے رہے ہیں اب یہ دیکھیں نا اب کتنے بڑے بڑے ہسپیٹل جو ہیں اس کو آفر کر رہے ہیں اور اس میں کل سے اور جو باپ تھا وہ مطمئن نہیں تھا جو ہم نے بھی ویڈیو بھی چلائی اس سے میں نے پوچھا کہ جب آپ ڈیڑھ دینا آپ اناج کر واکر لائے میں چھوٹی سی ایک پرسنل اپنا اکاؤنٹ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں میری بیٹی نے اس نے کیل کھا لیا تھا آپ یقین کہ جیے اور مجھے پورے لہور میں بتایا گیا کہ چلنہ ہسپیٹل کے لائے کہیں کہیں اور فسیلٹی نہیں ہے اس کیل کو باہر نکالنے کے لیے یا اس کو اراج کے لیے تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے فرش پر لوٹلگوں کو لیٹے ہوئے دیکھا تھا اور میں نے چاروں طبق روشن ہو کے تھے چلنہ ہسپیٹل میں جا کے تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پریٹمنٹ صحیح نہیں ہوا تو اس کا میں خود گواہ ہوں کہ چلنہ ہسپیٹل کی کیا حالت ہے تو ایک آفر ان کو مل چکی ہے جی ایک ٹھکرا چکے تھے پہلے شاکت خانم کی آفر ان کو مل چکی ہے مکرم دیکھیں پہلے بھی جو آفر ہے اس میں ایک بہت سمپل سی بات سمجھنے کی کوشش کریں میرے ان سے ملاقات ہیں انہوں نے کہا جی مجھے فون آئے انہوں نے کہا کہ آپ کا سرکاری طور پر علاج ہوگا اور جب اس طرح سے کوئی بات کہی جاتی تو اگلا وہ ایک غریب آدمی ہے ایک جو پھل فروش ہے وہ کس طرح سے اتنے بڑے جو پریشر اس کو برداشت کر سکتا ہے اس نے اپنی سٹیٹمنٹ بدل دی کل والی سٹیٹمنٹ ابھی علیہ آپ کی شو میں ہم نے دکھائی اور آج والی سٹیٹمنٹ پھر جو میں نے اندر گاڑی میں اس اس نے خود کہا کہ مجھے کہا گیا کہ بدل دی یہ کتنی بڑی بات ہے سرکاری طور پر اس چیز کا علاج ہوگا جو وہ مانی نہیں رہا وہی تو سمجھ دیا آئی نا کس چیز کا علاج ہوگا سرکاری طور پر اب ڈیڑھ مہینہ وہ بچی چلین ہسپیل میں تھی کیا کسی کو ہوش آیا کہ اس بچی کو جا کے پوچھا جائے کہ اس کیا وہ دہیل نے نکلی دی نا میں کائنات کا کیس دکٹر صاحب سے دکٹر صاحب سے رسکت کرنا چاہتا ہوں کائنات کا کیس یہ ہے کہ ایلیجیڈلی اب میں مہینہ طور پر لفظ استعمال کروں گا کیونکہ ایک باپ ہے وہ پہلے کارسٹرپنٹ دے رہا تو میں بھی شور نہیں ہوں مہینہ طور پر زیادتی ہوئی بچی کے ساتھ اچھا ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ بات نہیں کر پا رہی ہے وہ بات نہیں کر پا رہی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس نے کوئی منٹل شاک ہوئی ہے اس وقت بات نہیں کر پا رہی ہے ایسے ریپ وکٹم جو سروائیو کر جاتے ہیں ان کو سب سے پہلے تو پوسٹ ٹرمیٹک سٹریس ڈس آرڈر جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے اچھا یا پھر ان کو اتنا زیادہ ٹراما جو ہے وہ اپنا اپنے جکر لیتا ہونے کہ وہ اس کے بعد بات نہیں کر پاتے یہ میموریز اور یہ والا الفاظ سہل کیجئے گا تک کہ آپ لوگ بھی سمجھ سکیں اس کو آسان انکومن اس طرح کے تجربے سے جو بھی یادیں اور جو بھی تصویریں آپ کے دماغ میں چلتی ہیں وہ اتنی زہریلی یا پھر آپ نقابل برداشت ہوتی ہیں کہ آپ کا مائنڈ اسے بلوک کر دیتا ہے اور آپ کا مائنڈ آپ کو یہ شو کراتا ہے کہ ایسا شاید کبھی کچھ ہوا ہی نہیں اور آپ کا مائنڈ آپ کو اس چیز سے اویر کراتا ہے کہ اگر میں بولتا ہوں تو سوال کی آئیں گے کیا ہوا تھا کس نے کیا تھا کب کیا تھا چھے سال کی بچی ہے چھوٹا بچہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اتنا اپریہنڈ کر سکتا ہے چیزوں کو کہ اچھا اگر میں بتاؤں گی یا بتاؤں گا تو یہ بھی مجھے سوالات ہو سکتے ہیں بچہ آپ کو لگتا ہے کہ بچہ چھے ماہ کا بچہ بیڈ ٹچ اور گوڈ ٹچ کے درمیان میں ڈیفرینشیٹ کر سکتا ہے تو چھے سال کا بچہ تو اتنا ڈیویلپد ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے پروسس کرتا ہے ایک باقیہ آج ہوا کراچی کا باقیہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہاں پہ تین یا چار سال کی بچی تھی تو ریپ اٹیمپ کی کوشش کی گئی وہ گارڈ بتایا گیا اسکول کا گارڈ ہے اس نے جو ہے وہ کوشش یا ریپ اٹیمپ کی یا پھر بیٹ ٹچ کیا ہوگا تو اس نے آکے اپنے پیرنٹس کو بتایا پھر وہ اب اس وقت جو گارڈ ہے سکیورٹی گارڈ وہ گرفتار ہے تو میں سمجھتا ہے تین چار سال کا بچہ اتنا ہونا چاہیے اس کو اگر وہ نہیں بھی ہے اور ایک بہت اہم بات جو علی میں یہاں پر اٹھانا چاہتا ہوں بات وہ یہ کہ کائنات بطول کی زندگی خطرے میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ چھ سال کی بچی ہے اور وہ واحد بچی ہے جو سروائف کر گئی ہے اس کی سیکیورٹی کا خاص انتظام ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ بچی سروائف کرتی ہے ہوش میں آتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس انسان کو پہچان لے ہو سکتا ہے اس کے کوئی جاننے والا ہو اور ہو سکتا ہے وہ اس طاق میں ہو کہ وہ کائنات بطول کا مرڈر کر دے کیونکہ وہ بچی کو وہ نہیں مار سکتا ہے یہ بہت ایک بارڈ بات ہے آپ آپ کی پاسیبیلٹی بتا رہے ہیں میں اس سے بہت سکتا ہے کیونکہ معاملات کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اگر ریپیس یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو پھر اس سے آگے بھی وہ سوچ سکتے ہیں یہ بڑی عام بات مجھے وقفہ لینا ہے یہ ریکویسٹ میں ضرور کروں گا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ریکویسٹ کریں کس سے کیونکہ اوپر سے نیچے تک انکومپٹنسی بھری پڑی ہے کس سے میں ریکویسٹ کریں لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ جناب اس کو ڈگ آؤٹ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے والد کو کائنات کے والد کو سٹیٹمنٹ چینج کرنا پڑ رہی ہے کیسا تو نہیں کہ واقعی وہ ریپ وکٹم ہے اور پھر بعد میں اس کو کچھ اور پرنانس کیا جا رہا ہے اپنی کسی مفاد کی خاطر جس کا نقصان الٹیمیٹلی کائنات کو ہوگا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد اس کے بواد کریں اگر آپ یہ دیکھیں ایک بچی گھر سے نکلی ہے اس کے بعد اغواہ ہوتی ہے اگلی دن کچھرے سے ملتی ہے اور اس کنڈیشن میں ابھی تک بول نہیں پا رہی ٹھیک ہے ہم آپ کی سٹیٹمنٹ مان لیتے ہیں ریپ نہیں ہوا تو کیا یہ اتنا ہینیس کرائیم نہیں ہے اٹیمٹ بھی اتنا ہینیس کرائیم نہیں ہے وہ اس کنڈیشن میں ملی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس ٹراما میں ہے اس نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آ پا رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اس معاملے کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ان سے اس وقت کسور والا معاملہ بہت بری طرح سے ان نے مس ہینڈل کیا ہے آپ کو تھرو آؤٹ آپ کے سامنے ہے جو لوگ اتجاج کے لیے نکلے ان کو بھی ناحق مار دیا گیا اور اس کے بعد اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بارہ بچیاں ایک سال کے عرصے میں یہ بہت بڑی ریشو ہے اور ڈیڑھ میل کے ریڈیس کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا کوئی جواب دیتا ہوگا اور پھر سب سے زیادہ افسوس کی بات ابھی تک کائنات بطول کے پاس کوئی نہیں ہسپتال آیا جس طرح وہاں پہ فوٹو سیکشن کرانے قصور پہنچے کوئی ایک آدمی آیا ابھی تک کسی بھی پارٹی کا میں کہوں گا صرف یہ ہے اس وقت بطول اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس کے معاملے کو بھی یا مس ہینڈل کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں ہمیشہ وکٹمز کو فریشرائز کیا جاتا ہے یہ بات یہاں ہے ہر کوئی اس کو جانتا ہے صحابتی حل کا بات ہر کوئی جانتا ہے کس طرح سے وکٹمز کو فریشرائز کیا جاتا ہے اگر ہم اس کو اینگل سے دیکھیں حل کیا ہے کہ ہم ہمارا معاشرہ کلی طور کو جو ہے ایک ایک collectively اس طرح کی فرسٹریشن سے باہر نکلے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ گراسروٹ لیول سے سٹارٹ ہونا چاہیے بلکل آپ کی فیملی سے آپ کے چائلڈھوٹ سے کیونکہ ریسرچ سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جن کی فیملیز میں ڈسٹربنس ہوتی ہے بعد میں پھر ان میں بہت سارے ریپسٹ جو ہیں وہ اسی طرف کنورٹ ہو جاتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے بچوں کو اس چیز کا خیال رکھیں جن کے ساتھ وہ نہیں جانا چاہتے یا جن کے ساتھ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے ان کو زبردستی ان کی گودھوں میں نہ بٹھائیں بچے کی بات سنیں انہیں سنیں بچے اکثر بات کرنا چاہتے ہیں اور بڑے اگنور کر دیتے ہیں جنسی تعلیم بھی بہت ضروری ہے سکول کے لیول پر لیکن پرنٹس لیول پر بچہ جب کچھ کہنا چاہ رہا ہو آپ سے اس کی بات سنیں اور تسلیم بخش جواب دیں ان کو سٹسفائیڈ کریں جس معاملے میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو نو کہنا سکھائیں ہم لوگ ہمیشہ کہتے کہ بڑوں کی عدب کرنی ہے ان کو نا نہیں کہنا ان کو سکھائیں کہ جب آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں جب آپ کسی شخص کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پسند نہیں فوراں سے پہلے نا کہیں اور اس نا کی رسپیکٹ کریں ان کی بات کو سنیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور مات کریں آپ یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ گھر پہ میل اور فیمل کے درمیان میں جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے کہ آپ فیمل کے اوپر اپنی ساری سارا غصہ نکال سکتے ہو باہر سے بھائی آیا غصے میں لڑائی کر کے بہن کو تو تھپٹ لگا دیئے یہ سب چیزیں آپ کا بیہیوئر ڈیویلپ کرتی ہیں اور آپ کو رویہ بناتی ہیں کہ عورت آپ کے لیے سکیپ گھوٹ ہے عورت آپ کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ اپنا پاور اپنا غصہ اپنی فریسٹریشن ایکسسائز کر سکتے ہو آپ اس کے اوپر نکال سکتے ہو اللہ نے اس کو بنایا ہی قربانی کے لیے اس طرح کی منٹیلٹی کو اپنے بچوں کی دماغوں میں مٹ ڈالیں انہیں بتائیں کہ عورت اگر آپ سے فیزیکلی کمزور ہے تو وہ آپ کیوں پرٹیکشن چاہتی ہے گلیوں میں اگر کھڑیوی عورت کا ڈریس اچھا نہیں ہے یا وہ رات کو کھڑی کام سے باہر آئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کا قصور ہے کہ وہ یہاں پہ ہے تو میں اس کے اوپر اپنی پاور ایکسسائز کروں موڑی کی وجہ سے یہ واتسو ایور بہت شکریہ آپ کی میں سمجھتا ہوں جو تجاویز ہیں اللہ کرے اس سنس میں عمل ہونا چاہیے مکرم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین لیجے اجازت اللہ نکے بعد